ہواوے میں 10 لائٹ پر ریسنلی انڈرویڈ 8.0 اوریو اپ ڈیٹ آئی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا نیو فیچرز بغیرہ ہیں انڈرویڈ اوریو میں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اوریو اپ ڈیٹ سے کافی بگز بھی آئے ہیں جو کہ میں اینڈ پر دکھاؤں گا اپنے فون کی ساری تھیمنگ میں نے خود کی ہے میرے آئیکنز بغیرہ جو فون میں ہیں وہ کسٹم آئیکنز ہیں اور اوریو سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کیسے چینج کی ہے تو آپ ویڈیو پر کمنٹ کر دیں تو نیو فیچرز میں ہمارے پاس ایپ شورٹکٹس کا کافی فیچر آئے اس میں یہ سین ہے کہ آپ کسی بھی ایپ کے آئیکن کو اگر آپ لانگ پریس کرتے ہو ہوم سکرین پر یا اگر میرے خیال سے ایپ ڈال پر بھی تو آپ کے پاس خافی زیادہ اس کے شورٹکٹس آ جاتی ہیں جیسے کہ سیٹنگز میں آپ کے پاس ڈیریکٹ وائی فائی میں جانے کی آپشن آ جائے گی ڈیریکٹ سرچ کرنے کی آپشن آ جائے گی کیمرہ میں آپ کے پاس سیلفی کی آپشن آ جائے گی تو یہ ایپ شورٹکٹس والا فیچر ہے جو کہ مجھے اتنا کوئی یوسفول نہیں لگا کیونکہ میں ایسے یوس کرتا ہی نہیں ہوں لیکن اگر آپ یوس کرنا سیکھ لیں آپ عادت ڈال لیں تو آپ کے لئے شاید یوسفول ہو سکتا ہے دوسرا فیچر ہے کہ نیوگیشن ڈاک اینڈ جسٹرز آ گئے ہیں اب جو ہے آپ اسے اپنے نوٹفکیشن پینل یا شورٹکٹ پینل سے انیبل کر سکتے ہیں نیوگیشن ڈاک کی اپشن اور وہ انیبل کر کے آپ اگر اسے جسٹرز بیسٹ اپنا انٹریفیس بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا جو ساری آپ کی نیوگیشن کیز ہیں انہیں ہائٹ کر سکتے ہیں اور یہ جسٹر کا جو بٹن ہے اسے یوس کر سکتے ہیں اسے ٹچ کرتے ہیں تو بیک جاتا ہے پریس اینڈ ہولڈ کرتے ہیں تو ہوم سکرین پر چلا جاتا ہے اور ہولڈ کر کے رائٹ اے لیٹ سپائپ کریں تو آپ کا ریسنٹس منیو آ جاتا ہے اور ایک اور اوریو ریلیٹر فیچر ہے کہ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور اس دنان آپ کو کوئی ویڈس ایپ میسیج یا ایس ایم ایس آئی تو نوٹیفیکشن بینر پہ سپلٹ سکرین کی آپشن موجود ہوگی اس پہ آپ پریس کریں گے تو آپ کی ویڈیو اور وہ میسیج کی جو ایپ ہے سپلٹ سکرین میں چلی جائے گی تو اس سے آپ کی ویڈیو بھی ڈسٹرپ نہیں ہوگی اور آپ میسیج کا بھی ایزیلی ریپلائی کر دیں گے تو یہ پرسنلی میں جو کافی اچھا فیچر لگا ہے لکھ کے ان کیونکہ میں ویڈس ایپ جیسے میں ستنا یوز نہیں کرتا تو میں اتنا ایسے ایکسپیرینس نہیں کر پائے اور اوریو اپ ڈیٹ کے بعد اگر آپ سیٹنگز میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس سیٹنگز کی پوری لک چینڈ ہوگی بھی ہے اس میں ساری اپشنز جو ہیں ری آرگنائز کر دی گئی ہیں اور آپ کے پاس ٹاپ پہ اکاؤنٹ کی بھی اپنے اپشن ہیں جس طرح کہ میں نے سیمسنگ گالیکسی اسیٹ میں بھی دیکھی تھی اوریو کے بعد ایسے اٹ میں ٹاپ رائٹ کورنر پہ تھی ہے اس سیمسنگ اکاؤنٹ کی اپشن اور ہواوے میں آپ کو بلکل یہ ٹاپ پہ ہے اس کا اکاؤنٹ کی اپشن آپ کے ہواوے اکاؤنٹ کی سیٹنگز میں بیٹری اپشن میں ہم اب ریزولیشن چینج کر کے فول ایج ڈی سے ایج ڈی پہ رکھ سکتے ہیں تو سیف بیٹری اور یہ فیچر میرے خیال سے کافی اچھا فیچر ہے ڈسپلی میں بھی آپ کے پاس فول ایج ڈی سے ایج ڈی پہ کرنے کے اپشن ہے اور بیٹری میں بھی ہے اوری اپڈیٹ کے بعد اگر آپ تھیمز اپ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کسٹومائز میں جو فونٹ کی اپشن ہے وہاں پہ ایک دو فونٹ زیادہ اویلیبل ہیں اور آپ فونٹس ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہواوے کے تھیم مینجر ٹائپ سے اپ ڈاؤنلوڈ کر لیں وہاں سے آپ ڈیفرنٹ فونٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے تھیم مینجر سے فونٹس والی اپشن سے نئے فونٹ لگا سکتے ہیں تو یہ بھی فیچر ہے جو کہ سیمسنگ ڈبائز میں کافی دیکھا جاتا ہے کہ آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں وہاوے میں پہلے نہیں تھا لیکن انہوں نے ایم جوائی 5 اور ایم جوائی 8 کے بعد یہ اپشن ڈال دی ہے اگر آپ کو کوئی نوٹیفکیشن آئی ہے تو آپ اسے لیفٹ یا رائٹ پر سوائب کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کلوک ٹائپ چی اپشن آتی ہے جسے آپ اسے سنوز کر سکتے ہیں اپنی نوٹیفکیشن کو اور اس ٹائم کے بعد وہ آپ کو نوٹیفکیشن پھر آ جائے گی اگر آپ سیٹنگز میں سیکیورٹی اور پرائیویسی میں آتے ہیں تو ایپ لوگ کی جو اپشن تھی پاور مینجر میں ہواوے کے وہاں سے شفٹ کر کے سیکیورٹی اور پرائیویسی میں ڈال دی گئی ہے تو اگر آپ کو پاور مینجر میں اپ لوگ کی اپشن نہ ملے تو آپ ادھر آجائیں سیکیورٹی اور پرائیویسی میں سیٹنگز میں آپ کو وہاں پر ملے گی پہلے مجھے بھی لگا کہ ہواوے نے شاید انڈویڈ اوریو سے ریموو کر دی اپ لوگ کی اپشن لیکن نہیں ریموو کی سیکیورٹی اور پرائیویسی میں ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے سیٹنگز میں ہی سمارٹ ایسسٹنس میں ہے آپ کے پاس پک اپ ٹو ویک ڈبائیس کی اپشن ہے جو کہ کافی ہینڈی ہو سکتی ہے اگر آپ نے صرف نوٹیفیکشنز پر اگر دیکھنی ہے اور فون ان لوک نہیں کرنا آپ کا فون اگر کسی ٹیبل پر پڑھا ہویا آپ اسے پک اپ کرتے ہیں تو آپ کا فون کی سکرین خود ہی کھل جائے گی آپ کو کئی پاور بٹن یا فنگر پرن نہیں روانا پڑے گا اور مجھے کافی اچھا لگا ہے اوریو اپڈیٹ کے ساتھ میٹین لائٹ میں کافی بگز بھی آئے ہیں لائک کچھ بلوٹ ویر گیمز اور ایپ سکرین انسٹال تھیں اوریو میں اپڈیٹ کرنے کے بعد لیکن وہ ان انسٹال ہو سکتی ہیں تو سین سیٹ ہے اگر آپ مینویل برائٹنس یوز کرتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی اپ اپن کریں تو اکدم سے سکرین کی برائٹنس ڈیم ہو جائے گی لائکہ میں نے فیس بوک اور مسینجر کے ساتھ کافی نوٹیس کیا ہے مینویل برائٹنس 30 40 50 پرسنٹ پہ ہو جیسی فیس بوک مسینجر کھولیں ایک دم سے برائٹنس ڈروپ ہو جاتی ہے نوٹیفکشن پینل میں اتنیس برائٹنس ہوتی ہے لیکن ایکچول میں ڈروپ ہو جاتی ہے اور جیسی آپ ہوم سکرین پہ جائیں گے تو یہ واپس سے سیٹ ہو جاتی ہے جس نہیں پہلے تھی تو یہ مجھے کافی اینوائنگ لگی ہے یہ بگ ٹائپ سے آگئی ہے ہم جو ہے ایٹ میں ہم ایٹن لائٹ میں پہلے نوگرٹ کے ساتھ میں نے یہ نوٹیس کبھی بھی نہیں کیا یہ مینویل برائٹنس یوزرز کے لیے کافی اینوائنگ ہوتا ہے یہ آٹو برائٹنس پہ بلکل بھی نہیں ہے تو میں نے بھی اپنے جو فون کی مینویل برائٹنس پہ سواف کر کے آٹو پہ سوچ کر دیا تھا تاکہ یہ اینوائنگ سین نو بار بار میں فیس بوک مسینجر کھولو برائٹنس دیم ہو جائے آٹو میں اب یوز کر رہا ہوں آپ کو بھی یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ آٹو برائٹنس میں کر لیں اور میں ایٹن لائٹ میں مجھے اوری اپڈیٹ کے بعد آپٹیمائزیشن ایشوز بھی دیکھنے کو ملے ہیں جیسے کہ اگر آپ فیس بوک اپ کھولتے ہیں تو ایک دم فاسٹ سکرولنگ کریں گے تو وہ لائک لوڈ ہونے سے پہلے وہ تھوڑا بہت سٹر کرے گا سکرولنگ کے یہ مجھے کافی انوائنگ لگا تھا کیونکہ فیس بوک اتنی سمودھ نہیں رہی انسٹرگرام کے ساتھ میں نے ایشو یہ نوٹس نہیں کیا میسینجر بھی کافی سمودھ ہے موسٹلی ایپ سمودھ ہیں اس کا جو مین انٹریفیس ہے وہ بھی سمودھ ہے لیکن فیس بوک کی ایپ کے ساتھ یہ ایشو ہے میرے خیال سے گوگل پلس ایپ کے ساتھ بھی ہے اور ایک دو اور ایپ کے ساتھ یہ آپٹیمائزیشن ایشو ہے تو وہاوے کو یہ ایک سوفیر ایپ ڈیٹ کے ساتھ فکس کر دیں مطلب فکس ہو سکتا ہے ایشو اس میں پروسیسر کا ایتنا کوئی ایشو نہیں ہے اپٹیمائزیشن ایشو ہی ہے تو بوائز پھر آج کے لیے اتنا ہی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیچے کومنٹس میں بتائیں کیا آپ کو اوریو کی اپ ڈیٹ پسند آئی ہے یا نہیں پیس اور السلام علیکم